کیونکہ طاقتوروں کے جیمرز آن ہو جاتے ہیں سگنلز گائب ہو جاتے ہیں تو میں یہ سوال پوچھانا چاہتا ہوں یہ جو طاقت آپ اپنی شہریوں کو پلٹیکل رہنماؤں کو دبانے کے اوپر لگا رہے ہیں یہ ڈالر نیچے لانے کے لیے دبائیں نا یہ مہنگائی کو نیچے لانے کے لیے دبائیں یہ چلتی ہوئی ٹیکسٹرائیڈ انڈسٹری جو بند ہو گئی اس کو چلانے کے لیے لگائیں یہ جو ملکی معیشت تباہ و برباد ہو گئی جو بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا لکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے یہ طاقت ادھر استعمال کریں نا یہ طاقت آپ اپنے شہریوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ نظام انصاف کے اوپر طاقتور جو ہیں وہ حاوی ہوئے ہیں اور اس وقت میں پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے یہ فیصلہ کن وقت آ گیا ہے جہاں آپ پچھلے نو مہینے میں عمران خان کے ساتھ ڈٹکے کھڑے ہوئے ہیں عمران خان بھی آپ ہی کی جنگل اڑا ہے عمران خان نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نو مہینے آپ کے لیے جدوجہد کیے اس دوران عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا عمران خان کے ساتھیوں نے بھی ظلم ساہا عرش شریف شہید ہو گئے جو صحافی اس ملک کے اندر قانون کی حکمیت کے لیے ان چورو ڈکوں کے این ار او ٹو کے خلاف جو صحافی ڈٹکے کھڑے تھے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کو مار پڑھوائی گئی ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے اور اس میڈیا جو میڈیا ان کے این ار او ٹو اور ان کے کالے کرتوتوں کے خلاف تھا اس کے اوپر بھی پابندیاں لگائی گئی لیکن یہ وقت ہے کہ اس ظلم کے خلاف اس نائنصافی کے خلاف پوری قوم نکلے پوری قوم اپنی آواز بلند کرے کیونکہ اس ظلم نے اب مٹنا ہے اور اس ظلم کے نظام کے آگے ہم ڈٹکے کھڑے ہیں اور کیسے کیسے غیر آئینی بیانات آتے ہیں گورنر خیبر پختونخواہ جن کے اپنے دستخطوں سے خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل ہوئی ہے وہ بیان دے دیتے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن نے کرنا ہے تو میں یہ سوال اسٹیبلشمنٹ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال الیکشن کمیشن سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا گورنر کے اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں جو اس نے بیان دی ہے کیونکہ جو انیس سو تہتر کا آئین ہے وہ سائین پاکستان کے تحت آٹیکل ایک سو پانچ گورنر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ نے عام اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد عام انتہابات کے لیے تاریخ مقرر کرنی ہے جو کہ نوے روز سے زیادہ نہیں ہوگی تو یہ جو گورنر بٹھایا ہے خیبر پختونخواہ میں جو فضل رحمان کی پارٹی کے رکن ہے وہ یہ ایک الزام لگا دیا اس نے اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کے اوپر کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ اس الزام کی تصدیق کریں یا تردید کریں ورنہ شکوک و شبات تو پہلے ہی موجود ہیں اور وہ شکوک و شبات اگر اس بیان کی تردید اور حقیقت نہیں آتی اور انتہابات کی تاریخ نہیں آتی تو وہ پھر حقیقت میں بدل جائیں گے تو لہٰذا اس ملک کے اندر آئین کی قانون کی حاکمیت کی جنگ جو ہے وہ جاڑی رہے گی اور آخر میں میں اپنی عدلیہ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں یہ جو ہتھ کڑیاں لگائی جا رہی ہیں یہ جو موں پر کارا کپڑا ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر عالی عدلیہ کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے کیونکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف پر اگر ہوگی تو شہری عدلیہ کی طرف دیکھیں گے یہاں خلاف پر دینی ہو رہی ہیں دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور اس سام عاملے کے اوپر پی ایسی کی تھی پلوچستان میں حقوقت بی ایسی کی تھی گلگل پرتستان میں آج بھی ہے اس نے کی جا رہی ترخواست دائر ہو چکی ہوئی ہے ایک نگرانی والا نگران سیٹ اپ نگرانی والا نگران وزیرعالہ جو کہ بچہ جمہورہ ہے بگل بچہ ہے اس کو لاغے بٹھا دیا گیا ہے جو چاپی سے چل رہا ہے بیزے جس کو چاپی سے چلایا جا رہا ہے جتنی چاپی دی جا رہی اترا کھا کیے جا رہا ہے وہ بھی کیس عدلیہ کے سامنے ان کا این آر او ٹو نیب ترامیم کا کیس بھی عدلیہ کے سامنے فواد چوتری کا کیس بھی عدلیہ کے سامنے لہٰذا میں اپنی عدلیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عدل اور انصاف کی ذمہ داری آت کے اوپر ہے اس امپورٹڈ حکومت اور ان کے متحد اداروں سے پاکستانیوں کی امید اٹھ چکی ہے ان سے پاکستانی قوم مایوس ہو گئی ہے لوگوں کی اگر کوئی امید باقی ہے تو وہ پاکستان کی عدلیہ ہے لہٰذا یہاں پر جو ہماری عدلیہ ہے جو موسیس جج سہبان ہے وہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حاکمیت کو میک شور کریں اور یہ جو قانون کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کو روکیں یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیس جسٹس آف پاکستان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ تمام خلاف وردیاں جو ہو رہی ہیں یہ آپ کے سامنے اس سے کوئی الگ سلگ نہیں رہ سکتا لہذا اس کے اوپر آپ کو نوٹس دینا چاہیے اور یہ میک شور کریں کہ آئین اور قانون کی جو ہے وہ خلاف وردی نہ ہو بہت شکریہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ دار ناس گیا جی ڈار کی ڈارلنگ جو ہے وہ ان سے رسوائی کر گئے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ ڈار کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ملک کو کس کرداب میں انہوں نے لا کے پھنسا دیا ہے یہ تو انہوں نے وہ کہتے ہیں تاریخ وہ جو آپ کا دشمن بھی کرے تو بھئی ساری زندگی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار پھارہ میں پانچ سال اس آگدار وزیر خزانہ تھا اس سے ایک سپورٹ میں اضافہ نہیں ہوا کل خود تسلیم کیا چوبیس سرب ڈالر سے بتیس سرب ڈالر پہ تین سال میں کرونا ٹیٹی ڈیل ٹیٹی ڈیل بھارت کے ساتھ جو بارڈروں پہ ٹنشن تھی افغانستان کی صورتحال کے باوجود ہماری برامداد میں اضافہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ کام ہوا ترسیلہ تیزار کے اندر اضافہ ہوا انڈسٹریر گروتھ میں اضافہ ہوا ٹیگری کلچر گروتھ کے اندر اضافہ ہوا یہ اکنومک سروے پڑھا ہوا ہے تو لہذا لگتا ہے کہ ساڈڈال میں صرف اکنومک سروے کے دو انڈیکیٹر پڑھے تھے ایک سپورٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ایفز باقی چیزیں پڑھ لیتے تو وہ بھی مصبت دیکھیں مریم صفتر جو ہے وہ آج شاہی پروٹکول کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اسرامہ ان کو لاہور ائرپورٹ کے اوپر رسیب دیا گیا لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ وہ مصنوعی قیادت ہے جس کو جتنی بار ہوا بھر بھر کے ہوا بھر بھر کے آپ لانچ کریں گے ان کی کریش لینڈنگ ہوگی یہ کتنے درجنوں درجنوں بار مریم صفتر کی لانچنگ کر تو وہ اچھا تھا اپنا چھوٹا سا آپریشن کر آگے واپس آئی ہیں وہاں سے پہل پہنچ گئی ہیں لہور کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا مسترد کر دیا وہاں پر لوگ نہیں گئے اور اگر کوئی استقبال ہوتا ہے تو وہ سڑک کے اوپر کوئی جلسی نہیں ہوتی اتنی تو ہمارے ایم این اے ایم بی ایز کا گینگ ایڈ مل کے اسے بڑی بڑی اپنی کارنر میٹنگیں کر لیتے ہیں جو آج استقبال ہوا ہے لہذا یہ عوام نے اپنا غم و غصہ کا اظہار کی ہے اور یہ لانچنگ سے پہلے ناکام ہو گئی ایم ایک ہے جو لوگ کارتے ہیں آپ کارے بہتر کار دے ہیں کس نے کہا ہے میں نے کہا کہ یہ جو نگران انفرومیشن منسٹر ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو لوگ نگرانی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تاریخ دینی ہے تو جو لوگ نگرانی کر رہے ہیں وہ تاریخ نہیں دینے کو تیار تو اختیار تو آٹیکل 105 میں گورنر کا ہے تو آج اسمبلیاں تحلیل ہوئے 5-11 دن سے اوپر ہوئے ہیں پنجاب کے اندر تاریخ کوئی نہیں ہے لیکن ان کو انتہابات سے بھاگنے نہیں دیں گے اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑے کا میدان ہے عوام میں آو انتہابات کرو آگے مقابلہ کرو عوام آپ کو مسترد کرے گی بوشو